لاکھے جلتے رہے دشمنانِ رضا کم نہ ہوں گے کبھی مدحہ خانِ رضا ہمیں کہتے ہمیں یہ شرف بخشا اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہم پر دین مکمل کیا ہمیں کامل اکمل رسول دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے کس مہینے میں بھیج کر چامت تک کے لئے محفوظ کیا آپ کی تعلیمات زندہ آپ کی صفات زندہ آپ کا قرآن زندہ پہلے نبیوں پر کتابیں آئیں وہ آسمانی کتابیں تھیں اللہ کا کلام نہ تھا یہ فرق ہے قرآن میں اور پہلی کتابوں کا فرق ہے بہت خوبصورت فرق ہے ان تورات آسمانی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے زبور آسمانی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے انجیل آسمانی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے صحیفے ڈرس اور چھوٹے پمپلٹ کتابیں چھوٹی کتابیں وہ آسمان کی کتابیں ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہیں تورات آسمانی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے زبور آسمانی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے انجیل آسمانی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے صحیفے جڑ سو چھوٹے پمپلٹ کتابیں چھوٹی کتابیں وہ آسمان کی کتابیں ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے اور آسمان کی کتاب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس لیے دیوبندی کا لفظ ایڈ کیا کہ نام نقشبندی سے کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ سننی ہو حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں یہ لوگ دیوبندی ہیں خیر تو میں نے جو کلپ بنائی تھی تورات انجیل زبور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے کہہ کے ان لوگوں نے کہا ساجد نقشبندی نے تعاید بھی کی تاریخ جمیل صاحب کی اس قول کی اور اس پر مزید دلائی بھی دینے کی کوشش کی اور الحمدللہ اس کو ہم نے رد کر دیا قرآن شریف کی تفسیر اور عقائد کی کتابوں کے حوالے سے عقائد کی کتابوں میں وہا بھی شرخ التحاویہ ابن ابی العز حنفی کی مانتے ہیں اور ابن تیمیہ کا بھی یہ عقیدہ تھا اس نے بھی یہ لکھا ہے کہ تورات زبور انجیل قرآن یہ سب اللہ کا کلام ہیں یہ دیوبندی حضرات مانتے نہیں ہیں یہ ان کا اپنا پرابلم ہے پھر دوسری بات میں نے یہ پیش کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر پچھتر تو یسمعون کلام اللہ کی تفسیر میں تفسیر بغوی میں تفسیر ابن کثیر میں تفسیر جلالین میں تفسیر مدارک التنزیل میں یہاں ایت توراہ لکھا ہوا ہے اب اس میں یہ بھی اعتراض آیا کہ وہاں تورات لکھا ہوا ہے ایک قول اور دوسرا قول یہ بتایا گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے کلام فرمایا کوہی تور پر اس کا تذکرہ ہے لیکن یہ لوگ بے وقف کے بے وقف ہی رہے اگرچہ دوسروں کو جاہل کہتے ہیں حقیقت ان کی اور مزید اُبھر کے سامنے آگئی اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے ایک قول یہ بھی ہے تو مفسرین نے اس قول کو مانا تو صحیح کہ تورات اللہ کا کلام ہے اگرچہ یسمعون کلام اللہ سے کیا مراد ہے اس پر یہاں بحث ہے کہ یہاں وہ کلام مراد ہے جو کوہی تور پہ ہوئی تھی یا وہ کلام مراد ہے جو تورات ہے اس پہ بحث ہے یسمعون کلام اللہ پہ رہی بات تورات اللہ کا کلام ہے یہ تو قول تفسیر میں موجود ہے ابن کثیر میں بھی موجود ہے بغوی میں بھی موجود ہے جلالے میں بھی موجود ہے مدارک التنزیل میں بھی موجود ہے اسی طرح حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علی نے مرقات شرح مشکات میں حدیث نمبر دو سو سینٹیس کے تحت یہ تحریر فرمایا کہ تورات یہ اللہ کا کلام ہے انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ تورات اللہ کا کلام ہے اور یہی حق ہے اب میں نے یہ بھی دیکھا کہ دیوبندیوں کی طرف سے ترجمہ ہوا ہے مرقات کا اور اس میں یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ انجیل میں لکھا ہے کہ تورات اللہ کا کلام ہے اور یہی حق ہے ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علی نے بھی اس کو تحریر فرمایا اب یہ کہتے ہیں کہ تورات اللہ کا کلام نہیں ہے اب دیوبند کے گھر سے ہی چھپی ہوئی کتاب میں انہی کے ترجمے میں یہ بات موجود ہے آپ اندازہ لگا لیجئے کتنے بڑے یہ لوگ جاہل ہیں اور اس کے علاوہ تفسیر نعیمی کی بات آئی کہ اس میں مفتی احمدی ارخان نعیمی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یہاں تور پہ کلام مراد ہے اس کو بھی مسکوٹ کیا ہے تفسیر نعیمی میں مفتی احمدی ارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علی نے یہ لکھا ہے تور پہ کلام یا تورات کے احکام اس کو انہوں نے ہٹا دیا ہے تو یہاں بھی چوری کی ہے اور اس کے علاوہ کئی کتابوں کے نام لیے ہم کو مختصر کرنا ہے یعنی قرآن سے حوالہ پیش کرنا تفسیر سے حوالہ پیش کرنا اور حدیث کی کتابوں سے حوالہ پیش کرنا تو الحمدللہ تفاصیر کی روشنی میں ثابت ہو گیا اور اسی طرح عقائد کی کتابوں میں ان کے امام یعنی وہابیوں کے امام نے بھی اس کو لکھا ہے اور حدیث کی کتابوں میں مرقات میں واضح طور سے اس کو لکھا گیا ہے اور اسی طرح ایک بہت ہی جلیل القدر بزرگ بہت بڑے عالم اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ جو قریب پانچویں صدی حجری کے بزرگ تھے حضرت علامہ مولانا ابو شکور سالمی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کتاب تمہید میں بھی یہ لکھا ہے کہ تورات انجیل زبور قرآن اور صحائف یہ سب اللہ کے کلام ہے واضح طور سے لکھا ہے تورات انجیل زبور قرآن اور صحیف یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے کلام ہے تو الحمدللہ کتابوں میں تو کلام لکھا ہے تفسیر میں بھی کلام اللہ کا کلام ہی یہ لکھا ہے اور حدیث پاک میں زبور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن فرمایا اس طرح کہ حضرت دعوت علیہ السلام کتنی رفتار میں یا جیسے اس طرح کے حدیث آئی ہے کہ وہ بہت جلدی قرآن پڑھتے تھے جبکہ اس وقت قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو زبور یہاں مراد ہے تو قرآن اگر مانا لیا جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جیسے کہ عقیدہ تحاویہ میں لکھا ہے اور ساجد نقشبندی نے یہ کہا بھی کہ عقیدہ تحاویہ میں لفظ قرآن لکھا ہے تورات انجیل نہیں لکھا تو قرآن چونکہ زبور کو بھی کہا گیا ہے شرع اسی لیے کی جاتی ہے اکابرین کی کتابوں کی شرع اسی لیے ہوتی ہے کہ ہر ایرہ غیرہ یہ اس کو پڑھ نہیں سکتا سمجھ نہیں سکتا اور آج کل کے دیوبندی وحابیوں میں تو اتنی عقل ہے ہی نہیں کہ بزرگوں کی کتابوں کو سمجھ سکے تو آسانی کے لیے ہی کتابوں کی شرع لکھی گئی ہے اب الحمدللہ واضح طور سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تمام کتاب اللہ کا ہی کلام ہے اور ہمارا ان سے مطالبہ ہے اتنی ساری باتیں کرتے ہیں ایک حدیث دکھا دے ایک تفسیر دکھا دے عقائد کی کتابوں میں سے ایک ایسی عبارت دکھا دے جو مستند ہو کہ توراہ انجیل زبور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے ایک دکھا دے ہونے پر تو دلائل موجود ہے اور یہ انکار کرتے رہتے کہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے تو ایک دلیل دکھا دے یا حدیث سے دکھا دے یا قرآن سے دکھا دے یا پھر عقائد کی کسی کتاب سے دکھا دے کہ یہ اللہ کے کلام نہیں ہے ہرگز یہ نہیں دکھا سکتے خالی بکواس کرتے رہتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے میرا یہ پیغام ہے تمام سنی مسلمان بھائی اور بہنوں کے لیے کہ ایسے لوگوں کی باتوں پر نہ آئے وہ اگرچہ کتنی بھی کلپس بنا کے کتنا بھی ڈسٹورٹ کر کے پیش کرنے کی کوشش کرے حقیقت یہ ہے کہ اہل السنت والجماعہ یہی حق ہے اور یہ آپ کو صرف اور صرف اہل السنت والجماعہ میں ایسی باتیں آپ کو سننے کو ملے گی باقی جتنے بھی فرقے ہیں یہ سب باطل ہے اللہ تعالی ہمارے ایمان کے حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين دعوانا ان الحمدلہ رب العالمين سے کچھ دیں اور بہنے پیش کرنے وقید